طرف سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ سبق عمر ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ سبق عمر آخر ہے کون؟ سبق عمر پاکستان میں رہتی ہیں یا انڈیا میں رہتی ہیں؟ سبق عمر آپ انڈیا میں اتنا زیادہ فلمیں کیوں بنا رہے ہیں؟ اخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا رازے؟ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر شکریہ سبق عمر کا پورا نام سبق عمر زمان ہے سبق عمر دبان ایک پاکستانی اداکارہ اور مارڈل ہے اس کا تعلق پنجاب کے شہر مویرہ والے سے ہے سبق عمر کی پیدائش کیا ہے؟ سبق عمر کی پیدائش پانچ اپریل انیس سو چوراسی کو حدربہ سیند میں ہوئی انہوں نے بہت سی چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کو کھو دیا اور اپنے بچپن کا بیستر حصہ اپنی دادی کے ساتھ گجرہ والے میں گزارا انہوں نے ابتدائی تعلیم گجرہ والے میں حاصل کی پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے لاہور چلیائیں ان کا تعلق کراچی سے ہے وہ میڈیا میں اپنی ذاتی زندگی پر گفتگو اتنے زیادہ نہیں کرتی سبق عمر نے ایکٹنگ کب سے شروع کی؟ سبق عمر نے اپنے کریئر کا غال پی ٹی وی کے ڈرامے میں اسے شروع کیا اس نے پہلا پر ڈراما کیا میں عورت ہوں اس کے علاوہ اس نے دستان پانی جیسا پیار مات جیسے معروف ڈراموں میں کام کیا سبق عمر پرگرام اہم سب امید سے ہیں کی مذبان ہیں کیا سبق عمر کا اپنا ذاتی یوٹیوب چینل ہے؟ کیا سبق عمر نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے؟ جی ہاں سبق عمر نے اپریل دوہزار بیس میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن کی صورتحال کی بنیاد پر منی سیریز کی تنہائی جاری کی انہوں نے مزید کہا کہ علی زفر کی چیک ٹی ٹرسٹ علی زفر فانڈیشن کے ساتھ غریب اقلیتوں اور مخنص برادروں کے لیے کرونا ریلیف فانڈ جمع کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں سبق عمر نے اپنے یوٹیوب چینل سے اپنے تلقات کے بارے میں انکشاف کیا کہ وہ آٹھ سال منگنی شدار ہیں پھر یہ منگنی آخر ختم ہو گئی آٹھ سال کے بعد آٹھ سال تک ان کی منگنی رہی لیکن آٹھ سال کے بعد کسی وجہ سے ان کو اپنی منگنی ختم کرنے بڑی سبق عمر کا ٹیلی ویژن میں اپتدہ ہی کام سبق عمر پی ٹی وی ہوم ٹیلی ویژن سیریز میں عورت ہوں دو ہزار پانچ میں کیا اس سیریز کی شوٹنگ لاہور میں کی گئی اور اس کے بعد پی ٹی وی کی متعدد سیریز بھی شامل تھے جن میں چیپ دو ہزار پانچ میں کیا دھوب میں اندھیرہ ہے یہ دو ہزار چھے میں کیا کانپور سے کٹاس تک کانپور سے کٹار تک دو ہزار ساتھ اور ان بیان ایبل اور ان بیان ایبل دو ہزار ساتھ میں شامل ہیں دو ہزار ساتھ میں سبق عمر اے ٹی وی کی خدا گواہ میں نظر رہیں جو انیس سو بیانوے میں اسی نام کی ہندوستانی فلم کا ری میک تھا اور طیبہ میراج کی ہدایت کاری میں پی ٹی وی ہوم کی پروڈیکشن ہونے والے سانہی ڈراما جنہ کے نام تھا انہوں نے فاطمہ جنہ کا کردار ادا کیا اور یہ اسیسرہ بانی پاکستان محمد علی جنہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اس کردار کے لیے سبق عمر کو لکس اسٹیل اوارل میں بیسٹ ٹی وی اداکارہ کے لیے نام زدگی ملی ایکسپریس ٹربیون کو اپنے ایک پہلے انٹرویو میں سبق عمرہ اطراف کیا کہ میرے ندیق اداکاری مختلف لوگوں اور کرداروں کے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے حالانکہ میں بھی یہ دکتوں کے سبق ہمارے کی ایکٹنگ ہر ایکٹر سے مختلف ہے اس کی ایکٹنگ ہوگی اس کا بولنا ہوگا یہ ہر ایکٹر سے مختلف ہے میں اس کو پاکستان کا پاکستان کی بیسٹ ایکٹر مانتا ہوں اگر آپ بھی اس کے بارے میں کوئی جاننا چاہتے ہیں یا مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس چانون کو سبسکرائب پڑیں لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے